اسلام علیکم سوڈنٹس اسلام علیکم سوڈنٹس کی کنسٹرکشن کیا ہے کن پرپسیز کیلئے ہم اس کو یوز کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وٹیز ریو سٹیٹ تو ریو سٹیٹ پیٹے آپ کے پاس کیا ہے مطلب یہ ایک عدد ویریابل ریزیسٹر ہے اس سے پہلے جو ریزیسٹر آپ نے پڑے کاربن ریزیسٹر پڑی جنرل ریزیسٹر پڑی وہ ان کی ویلیو فکس تھی اس کی ویلیو بیٹے چینج ہو سکتی ہے یہ ویریابل ریزیسٹر ہے اب ہم آگے سی کنسٹرکشن بھی بات کرتے ہیں تو کنسٹرکشن میں بیٹے یہ آپ کے پاس کنسٹرکشن کرتی ہے کہ بیر مگنائن وائر بیر مطلب نیکڈ وائر ہوگی جس کے اوپر کوئی کسی قسم کی انسولیشن نہیں ہوگی مگنائن وائر مطلب یہ ایک ایلوئے ہے کوپر آئرن مینگانیز یا نکل ایلوئے سے تیار ہوتی ہے یہ وائر اور یہ آپ نے کیا کیا ہوتا ہے اس کو باونڈ آن اینسولیٹی سیلنڈر سپوز ایٹ یہ ایک سیلنڈر ہے یہ پلاسٹرک کا یا کسی انسولیٹر مٹیریل کا سیلنڈر ہے اس کے اوپر جو ہے آپ یہ بیر مگنائن وائر جو ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں باونڈ کر دیتے ہیں یہی آپ کے پاس کیا ہوگی ہی پیار ہونے جاری ہے ریو سٹیٹ یہ آپ نے باہر اس کے پر باونڈ کر دی اور اینڈ جو باہر آر کنیکٹی ٹو ٹو فکس ٹرمینل اور اس کے جو اینڈز ہیں تو فکس ٹرمینل اے اور بی کے ساتھ کنیکٹیل ہوتے ہیں اور ایک تھرڈ ٹرمینل بھی بچوں ہوتا ہے سی جو کہ کنیکٹ ہوتا ہے جس کو آپ سلائیڈن کونٹیکٹ بھی بولتے ہیں اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک ادھر کیا ہوگا سی ٹرمینل ٹھیک ہے جی آپ کے پاس یہ ایک انسولیٹنگ سلنڈر ہوگا اس کے اوپر آپ نے اس وائل کو کیا کر دینا باؤنڈ کر دینا ہے دو ٹرمینل آپ نے فکس لینے ہے اور سی جو ہے آپ کے پاس وہ سلائیڈنگ ٹرمینل ہوگا تو لے ہی یہ آپ کے پاس کیا جیز تیار ہوگی ایک ادھر ریو سٹیٹ تو ریو سٹیٹ کے پیٹے اپلیکیشنیاں یوزیز کیا ہیں دو مینپربوزہ جینے کے لیے آپ ریو سٹیٹ کو یوز کرتے ہیں ایک آپ اس کو ایدھر ویریبل لگیشنر دیبینیشن پر سے یا یہ ویریبل لگیشنر ہے تو آپ اس کو ایدھر ویریبل لگیشنر کے دور پر استعمال کر سکتے ہیں دوسرا جو آپ نے اس سے کام لینا ہے وہ ہے ایدھر پوتنشیل ڈیوائٹر کے دور پر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے ایدھر ویریبل لگیچنر یوز کر سکتے ہیں اب انہیں دیکھے گا یہ ایک ادھا وہ آپ کے پاس میں نے ریو سٹیٹ کو ہی ڈراغ کرنے کی کوشش کی ہے یہ ریزسٹر ہے دو اس کے فکس ٹرمینل ہے اے اینڈ بی اور سی کیا ہے سلائڈنگ کونٹیکٹ ہے سی کو آپ موگ کریں گے اس کے اوپر تو اس کی ریزسٹنس کیا ہوگی چینج ہوگی سپوز اس کو سمجھنے کے لیے پیٹے کیا کریں آپ نے یہاں پہ ایک ادھا اپلائی کر دیں بیٹری پوٹینشل اپلائی کر دیں یہ جی آپ نے اپلائی کر دیا پوٹینشل یہاں پہ آپ ایک ادھا لگا دیں جی بلب لگا دیں کوئی لیمپ لگا دیں یہ میں نے یہاں پہ کیا دیا لیمپ لگا دیا اور نیٹس جو ہے کوئی آپ سوچی ایوز کرنے اور اس طرح سے یہ سرکٹ آپ نے کیا کر دیا کمپلیٹ کر دیا اب بیٹے کیا ہے آپ کے پاس یہاں پہ میں نے یہ جو سی ٹرمینل آپ کو نظر آ رہا ہے جب جیسے ہی یہ سوچ کو کلوز کرتا ہوں تو یہ جو بلب ہے اس میں بیٹے یہ برائیت نیس یا یہ آپ کہنے شائن کرنا شروع کر دیا سرکٹ آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے ابھی آپ کہہ لیں کہ آپ کی یہ ریجسٹر کی آر یہ ٹرمینل سی سپوز آپ کے پاس ابھی یہاں پہ ہے نوڑ کیجئے گا بچو ہم اس کو اہلے ویریب ریجسٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ یہ ٹرمینل سی آپ کے پاس لگا ہوا ہے اب دیکھیں یہاں سے کرنٹ آیا یہاں سے جی کرنٹ آیا ڈیریکٹ یہاں پہ آیا اور اس نے اس ریجسٹر سے پاس نہیں ہوا بلکہ اس نے کیا کیا یہاں سے ہوتا ہوا ڈیریکٹ جو ہے یہاں سے آپ اس نے بلب کو کیا سر دیا اور اس وقت اس کی برائیت نیس کیا ہوگی بہت زیادہ برائیت نیس ہوگی ٹھیک ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں اس ٹرمینل کو تھوڑا بھو کر کے یہاں تک لے گیا بچو گوھر کیے گا یہاں تک اس ٹرمینل کو لے گیا ہے اب اتنی آپ کے پاس ریجسٹر کی لینٹھ مقرید ہو گئی ہے ریجسٹر جو ہے وہ ڈریکٹلی پروشنل لینٹھ ہوتی ہے جتنی لینٹھ ریجسٹر کی بڑے گی اتنی اس کا مطلب ہے ریجسٹر بھی بڑے گی تو یہاں تک اس کی ریجسٹر بڑے گی اب کرنٹ جو ہے بسیکلی کیا کرے گا یہاں تک یہ سفر کرتا 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 اتنی اس ریجسٹر سے پاس ہوگا پھر یہاں سے اس ٹرمینل ہی سے ہوتا ہوا اس بلب کو آ کے کیا کرے گا گلو کرے گا تو اس کی برائیت نیس جو ہے بچو وہ کیا ہو جائے گی کام ہو جائے گی اگر آپ اس کو مزید موو کریں یہاں میں اس ٹرمینل کو لے آئیں اس پوائنٹ پر تو اب کیا ہوگا اب اس کی لینٹھ جو ہے وہ اور بڑھ گئی ہے اب اس کی جو برائیت نیس سے وہ مزید کام ہو جائے گی ٹھیک ہے بچو تو یہ آپ کے پاس ہے ایز ای ویریبل آپ نے لکھنا کہ اس میں ہم نے اے اور سی کو سرکٹ میں کنیکٹ کیا ہے اور ہم نے اس اے اور سی کے درمیان والی ریجسٹنس کو کیا کیا ہے یوز کیا ہے اور لازم میں کہا ہے وین وی موو دی سلائیڈنگ ترمینل جب ہم اس سلائیڈنگ ترمینل کو موو کرتے ہیں اس کے اوپر دن ریجسٹنس ہے چینجیز تب ریجسٹنس کیا ہوتی ہے چینج ہوتی ہے تو ڈی اے سوڈنٹ اس طرح سے ہم ریو سٹیٹ کو ایز ای ویریبل ریجسٹن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اب دوسرا کام ایز اے پوٹینشل ڈیوائیڈر کے طور پر ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے یہ آپ کی ایک شوٹ کوسٹن بھی ہے کہ کون سی وہ ڈیوائز ہے جس کو ہم ایز اے پوٹینشل ڈیوائیڈر یوز کر سکتے ہیں تو بیٹے وہ آپ کی ریو سٹیٹ ہے ایک اور بھی اے پوٹینشل میٹر وہ بھی ہم بات کرتے ہیں پہلے آپ اس کو دیکھتے ہیں اب آپ نے کیا کیا یہاں پہ یہ ایک ریجسٹر ہے آر اس کو درہ امزار کریں ٹرمینل اے اور بی فکس ہے اور پوٹینشل آپ نے یہاں پہ اپلائی کر دیا ہے دیئر سوڈنٹ درہ گوھر کیجئے گا جیسے ہی آپ نے اس کو اپلائی کیا تو اس کے اندر کرنٹ جو ہے وہ آئید فلو کرنا شروع کر دیا اب کرنٹ اس ریجسٹر سے پاس اوٹ کرے گا تو اس سے جو ریجسٹر اس ریجسٹر آر پہ کرنٹ پہ کرے گا اس کی ویلیو کیا ہے آئید ایکوڑو بی آور آر اب دیکھیں ہم نے یہ جو ترمیل سی ہے اس کو موک کر رہے ہیں اس کو ہم نے موک کرنا ہے یہ ترمیل سی اس کوائنٹ پہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے پوٹینشل فائنوٹ کرنا ہے کون سا بی بی سی مطلب بی اور یہ جو سی یہاں تھا کہ ان کے درمیل میں پوٹینشل فائنوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اکارڈیل ٹو او ملا بی کیا ہوتا ہے آئی آر آئی کیا ہے کرنٹ یہ سیریز ہے تو کرنٹ اب ہی رہے گا کتنی ہے سمال آر تو آپ اس کو پوٹ کر سکتے ہیں بی بی سی بی اور سی ٹرمینل کے درمین جو پٹینکل ہو آئے گا آئے گا آئی آر اب اوپر آپ کرنٹ کی ویلیو کی بات کر چکے ہیں وہ کرنٹ کی ویلیو آپ اس میں پوٹ کریں کرنٹ کیا ہے بی اور آر اور یہ ساتھ میں کیا آگیا سمال آر اس کو ڈی اے سوڈنٹ آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں بی سمال آر اور کیپٹل آر تو یہ بیٹے آپ نے کیا کیا پوٹینشل کو ڈی وائیڈ کر دیا بی کو بی سی میں کنوائیڈ کر دیا آپ دیکھیں یہ سمال آر بی سی کے درمین ریزسٹن ہے اور کیپٹل آر کیا پوری ریزسٹن ہے اب دیکھیں اگر آپ کیا سمال آر کی ویلیو بڑھتی جائے گی آپ دیکھیں آپ یہاں پر سمال آر کی ویلیو کو چینج کریں گے تو آپ کا پوٹینشل بھی کیا ہوگا چینج ہوگا اگر آپ سمال آر کی ویلی کو کم کرتے جائیں گے پھر بھی آپ کا پوٹینشل کیا ہوگا چینج ہوگا تو آپ اس ریو سٹیٹ کو پوٹینشل ڈی وائیڈر کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں پورے لیکچر کو ریوائز کرتا ہوں بچو ریو سٹیٹ ایک وائیر وام ویریبل ریزسٹر ہے اس کے تین ٹرمینل ہوتے ہیں دو فکس اور ایک آپ کا سلائیڈنگ ٹرمینل ہوتا ہے اس کی کنسٹرکشن کیا ہے جی یہ آپ پاس بیر مگنائن مٹیریل کی بنی ہوتی ہے اور آپ اس کو ایک انسولیٹنگ سلینڈر کے اوپر کیا کرتے ہیں واؤنڈ کر کے تیار کرتے ہیں دو کام کے لیے آپ اس کو یوز کرتے ہیں ایز ای ویریبل ریزسٹر اور ایز ای پوٹینشل ڈی وائیڈر ٹھیک ہوگیا بچو تو یہ تھا آج کا لیکچر ہوپ سو آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ